جنہیں جت سے رسول اللہ تعالیٰ ایک بار علاہ چھڑڑھ کوٹ ریت اللہ کے امریکہ دوڑی چھوانا ساڑ جانے ہیں ایسی یہی کام کرنا ہے اوہ کام روایتی ساڑھ کوئی نہیں آگیا تھے انہوں بکشیش کران دے رہنے بکشیش مدرگان دی ہو گئی انہوں دی اولاد بھی نیک ہے گو انہوں دے پوترے دوترے بھی نیک نے انہوں دی بکشیش ہو گئی رسول اللہ دی عزت ناموس دی گالکین نے کرنی ہے جنہیں آگے دسے آبا ماد پیرہ تھلے جنتے ماد پیو دی حقات تھے اتنی سی جو تو بڑھے ہو جانتے سندھوں میں مڈیاں جا کے رہے چندے ہیں امام الانبیاء دنیا تشریف لیا ہے آپ نے دسے آبا ماد پیرہ تھلے جنت پیو جنت ابو ہے اے دے حضور نے دسے آبا امام الانبیاء دے خاکے بڑھ گئے سانو سمجھ نہیں آئی حضور نے بیٹی ہیں ہوتے فیلمہ بڑھ گئے سانو سمجھ نہیں آئی اس واسدے اسی ہونے ہی نعرہ لڑا ہے جدہ نعرہ کفر نو تکلیف ہوندی ہے نا اگر کافر جاند ہے ڈیڑھ رو مسلمان ہوندے ہیں کفر نو تکلیف نہیں ڈیڑھ رو مسلمان دنیا ہوتے ہیں لیکن نا اسی اپنے نبی جزت ناموس ہوتے پیرہ دے سکے ہیں نا عبدیال ہوتے دے سکے ہیں نا اولاد ہوتے دے سکے ہیں نا صحابہ ہوتے دے سکے ہیں اسی بیک نیرا لنگری کھاڑا ہے ہوتے ہیں اسی پیٹ رکھے ہیں با ساتھا ٹیڑھ پرینا چاہی دا سانو بیلہ لبڑی ہے چاہی دیا شیرو پڑھو جرت بیلہ والا ہوتے ہیں ساری زندگی اسی تو انہوں سے آج نہیں اگے تکریراں ہو رہی ہیں نا میں کرنی دا سمنٹی ہے یہ کرنی ہو رہے ہیں تو سوچ دے رہا نا مولوی اگے بھی آئے ہیں اے آیا بکھرا کام ہو گیا کیوں ایک سور میرا نہیں یا ایک سور بابا جی خادم اسیر اس بھی صحابتہ نہیں ایک سور ہونا دا جنہاں دونوں گالت سکی دا سیر نہیں جیڑا سیزہ نونا زمین دا رہاں دا سیزہ نونا کدھی منجیدہ آگیا کدھی کنہ کدھ آگیا مرمیہ دا بھی سیزہ نونا مرم شریف انکو لگا ہم دا پورا مینہ مرم شریف کربلا 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 ہو گئی حضرت امام حسین شہیز ہو گئی کبر ایتو سامی جانے میں مہمی جانے اپنے ایمان حل دسو ساٹھے کور سوال پوچھنا دا صدرت امام حسین کی کر کے گئی ساٹھے کور انہا پوچھنا دا تالی اجمیری کی کر کے گئی ساٹھے کور انہا پوچھنا حضرت عمر فاروق کی کر کے گئی ساٹھے کور فریشتے ہیں پوچھنا دا ستوں دنیا دے موجود آئیں امام الانبیاء دے خاکے منے توں کی کیتا ہے سوال دے ساٹھے کور ایتو کبر سے اے دے سوال ہی نہیں اونا بخاجہ موینوں دن چشتی اجمیری کی کر گئی ساٹھے کور سوال ہڑا با دا ستوں کی کر کے آئیں اسی یہ گل کے لئے دے مون پیران کلانج اٹھ دیں عوازین ہو حجیب ایک بھجی حضور عامدالعالمین نے حضور بکشش کرا لڑی ہے اسی بکشش دے منکر نہیں حضور سفارت کرن اللہ رب العالمین سارے نمعب کر دے گا یہ ساٹھا بھی اقیدہ اسی مندے ہیں گال لے نہیں حضور جو ساٹھے نوڑی تنا پیار کر کے کہ آپ دنیا سے تشریف لائے اپنی امت واثمہ دے دعاویں میراج شریفتے گیر اپنی امت واثمہ دے دعاویں دنیا تو تشریف لائے کے جارہے ہیں اپنی امت واثمہ دے دعاویں حضور ساٹھے نوڑی نہ پیار کرتے نے آپ نے فرمایا میرے امتنکنڈا چُبے پیڑ میں نو ہون دی سوال دے بھئی تسا کی کیتا ہے اپنے نبی واسطہ میں کی کیتا ہے حضورت دین واسطہ میں کی کیتا ہے تسی کی کیتا ہے بڑیاں شان آرے ہیں آپ تسا نو معافی دے لے دیں گے اسی کی کیتا ہے اسی ساری زندگی اپنا پیٹی پڑھے ہیں ساری زندگی اپنے پتر دے پتر ہی پڑھے ہیں ساری زندگی اپنے کوٹھی چلائی ہیں ساری زندگی ساٹھے علوے دے مسئلہ اے ان نعرہ لانے جیڑا مطلق اے ان نعرہ دا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ میں آگا یہ سبحان اللہ کیا بوٹے لاگی جاندے نا جنت ہے تو اے دا مطلب ہے یا رسول اللہ میں آگا دسوہ بوٹا وڈا یہ آئے اپنے نبی نواخنا یہ حضور میں آگا تو موڑ شرم آئی گال دیکھو نہیں سٹیج اللہ کے آخری بندے جڑے بچے بھی سارے علماء اقرام میں جڑے بیٹھیں سارے ایک باری ہاتھ چاہ کے نعر اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت ترجہ نہ رہے انجل لڑا بھائج دھپتہ لگے کوٹ رہے آڑا آج مسجد ہر بے کہ رسول اللہ دے غلام حضور رہاڑ اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بیک کے تُس ہی منے آئے یا نہیں منے آئے کوئی مسلمان اتنی آئے دا اللہ دون ہے کوئی یاد ہے حضور نے فرمایا نمازہ پانچ نے تس ہی مان لیا آپ نے فرمایا بھے روزے ایک منہ سال ہے تس ہی مان لے مان لے کے نہیں امام الانبیاء نے ہی فرمایا منصبہ نبی انفقتلو قیامت تک نبی کسی دبارے کو بکواس کرے تو انہوارڈ کر آفنا مونے دس و فرمان پورا کرنا یا نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایمان اڑا ہے ہی نہیں جنہ سے اپنا مال اولاد اپنی جان تو وعد کے مرنہ پیار نہ کرے دس و جے اپنی اجانہ میں سی بچائیے اپنی اولادہ بھی بچائیے اپنے سارا کو بچائیے مونے سی آج کے رسول میں سواد علیہ قلتے ایٹ پٹو تھلواز کے رسول نامو سے رسالت دیگال کرنی ہے جناب پر کھوٹے چلے سڑے مڑوی پیران تو لاک کے دے عام عوام توڑی سانو آدمی مڑوی سیاسی ہوگی لئے نارلی انٹرنا چاہیتا ہے سیاسی ہوگی نامو سے رسالت دیگال کرنی ہے سیاست ہو جاندی اے دور ایڈے سوڑے دور جیسی گزر رہے ہیں نامو سے رسالت دیگال کرنی ہے نامو سے مڑوی سیاسی ہوگی اے نارا ہونے انٹرنا جننی اقیدت دوڑے اندر ہے نا حضور دی جننی تکلیف ہے دونوں کسے کار دے ڈکیٹی ہو جائے چوری ہو جائے جیڑی تکلیف ہو سو بندے نوں میں نالالے کار آلیں دے نہیں ہونے دو چار کار اور چھاڑے گئے کنا نمی ہونے ہونے کوٹ رہے تو بار کسے نمی پتا بھی نہیں ہونے انجی کہلے کہ او تھے ڈکیٹی ہو گی نامو سے صرف انہوں ہیں حضور دے جیڑییں گستا کیا اور یہ ان تکلیف صرف انہوں ہیں جنہ دا تعلق رسول اللہ نڑا ہے جنہ دا دور دور تا کوئی کریکشن نہیں ہے جنہ دا نیرے کارو بارے تکریران جنہ دا کارو بارے ناتا پنیا آزار مکا کے انہیں موڑے تھے بلہ مکریاں نے چھوٹا گوشت بخرا کھانا ہے انہ دا کام نہیں نامو سے رسالت پتے گال کرنا ہے حضور دے ناتے کھاناڑے اور نے حضور دے ناتے مران آڑے وہ ہوئے میں تکریر ذرا ہڑی ہڑی کرنے سے انہوں نے مجبوری ہونا کہا دا سمیٹ تب میں نے ایٹا تھرک کوئی نہیں وہ میں آگے جناب لازمی تکریر سنانے یوں نے میرا ترلہ کیتا تھا میں آگیا تجہار پیرد میں دا سمیٹ یہاں کھڑا تھا یہ تھا کوئی ویڈیو کلیپ چلا سٹھا تھا کڈی دو اڈے پیر آ جانتا کڈی دو اڈے علماء اکرام آ جانتا میں جڑے ٹیم تو سی آ جو میں آ جانا میں کوئیڈا مخت بھی نہیں جس وقت تسی بھلایا تھا آگیا آگیا جناب دا سمیٹ بہرحال دا سمیٹ بھی انجی کر جانے یاد رکھونے اگڑے سال تھوڑی با کوئی گال کر گیا کیوں کہ لالچ گونی نہ نہ دو اڈے کو تیل لڑا تھے نہ دو اڈے کو روٹی کھانی آئے یا رسول اللہ دے دین واسطے حق کی گال کر کے جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصانو آنہ جی مڑوی جی بیک سجی پھر اڈی گال کیتا کرو بندیانہ دل دخدے بندیانہ تکلیف ہون دی کیوں کہ ساج پرداشت نہیں کر سکتے نہ مو سے رسالت پہرہ نہیں دے سکتے زمان پرداشت نہیں ہون دی ساڑییں کلنا اصانو آنہ جی مڑوی جی پھر اڈی گال کیتا کرو اہمیں بندیانہ دل دخدہ ہے انہ نو تکلیف ہون دی ہے نہ کہ جدو امام الانبیاء تک تقریر کیتی سی ہوتے کھڑوں کے حضور نے فرمایا رب بیک کے میں اللہ دا رسول ہوں وہ تو بندیانہ دل نہیں دکھے دکھے کے نہ دکھے خانے کعبتے ویچ ترہیسو ساٹھ بوت خدا بڑھا جو نہ رکھے ہیں انہیں ترہیسو ساٹھ بوت خانے کعبتے ویچ پہیا ہے انہوں نے دل دکھے کے نہیں دکھے جدو حضور نے فرمایا سارے چھوٹھیں رب بیک کے دل دکھے کے نہیں دکھے مونسانو حضور محلوی جی پھر سے اسی کلنا نا کیتا بلکل دکھ جاندر کوئی غرض نہیں نا اسی یہ دکھنے حضور دیجت ناموز دے گا لوگوں کتھے رہی مونسانو حضور جی فلانے حضور صاحب جی فلانے محلوی صاحب فلانے جماعت ناڑ لیں فلانے آن جی فلانے اونجنے نہ کسے فلانے ناڑ سارے نہ کسے محلوی ناڑ گرز اوسناڑ جیڑا حضور دیجن دا باغی ہے عام بندے دی گال لیں مولوی جمدہ انہوں دا پتر جمدہ تو بندے ہاتھ پہر چمال لکھنے پیران دے پتر جمدہ انتے ہاتھ پہر چمال لکھنے کی دے ناڑ دے حضور دے ناڑ دے عام بندے دی گال لیں عام بندے دے اپنی کمائی کر کے کھاندانا پہ مولوی دے پیر حضور دے دیجن دے ناڑ دے کھاندن پہ انہوں نے پتر جمدے ناڑ دے روان حضور دے دین دے ناڑ دے پیان بیان عام بندے ویٹی ناڑ دے زمین سمان دا پہر عام بندہ کھانا محبوز دیلا چال جاندہ کام ممبر اٹھتے پہ اکیاس کے رسول بھی بڑھنا ہوئے تا نامو سے رسالت ہی گال ہوئے مڑکڈاچ بڑھنا ہوئے انج نہیں ہوندہ کام جیڑے مولوی نے جیڑے پیر نے رسول اللہ نے دین دے ہو جمع دار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دین انہوں نے سیرتے چھاڑ کے گئے انتجا انہوں نے حق گالی نہیں کرنی انہوں نے اے بیخڑا جی مقتدیاں انہوں نے پتہ نہیں کتہ ہو جائے نہیں ہیں انہوں نے اے بیخڑا جی بیخو جی پتہ نہیں انہوں نے میٹی من مسیطی رکھ دی اگر نہیں رکھ دی پھر حق گال نہیں ہو سکتی سارے ہمارے بڑھنا ایمانیں کہ ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق آکھنا اے اڑکنے کرنا ہے اے عام عوامدنی کرنا علماء حقام میں ٹیم موک ہے اے آخری گال حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگ بڑی گئی نا ہوں ٹیم یہ نا دونوں میں کی سمجھا سکنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگ بڑی گئی نا میلہ میں چاک بڑی گئی ایک چڑی آئی ہے ایک چڑی چون جے چک چویا پانی زلائے کے انہیں روڑے آفتے آدھی میں بجھاؤں آگا اور گروہ سے پوچھے آبک کمڑی ہے تیرے چوہین آڑے بہت جاندی میلہ میں جاگ لگی ہے تیرے بہت جاندی تیرے چوہین آڑ انہیں آکھیا میں پتا کونے بجھنی لیکن کال کیامت آڑے دھیاڑے میرا نا بجھانے آڑے آچ ہوئے گا بارلے آڑے آج نہیں ہوئے گا مرضی ہے دو آڑی دو آڑے اپنے ایمان اتے گالے کسے جماعت دا کوئی بندہ پی ٹی آئی ہوئے نون لیگ ہوئے کاف لیگ ہوئے پپل پارٹی ہوئے کوئی بندہ ہی تھوٹھ کے منداز شد ہوئے تھاڑی فلانی جماعت ہے او دا مقصد ہے حضور دا دین تک تو تلے ہونا کوئی آگ سکتا ہے کوئی بندہ کسے جماعت دا سارے کفردے آمین پجتر سال دو ہے ملک بڑے عدالتہ جنظام کفردہ تھانے جنظام کفردہ سکول یونیورسٹی ہے نظام کفردہ جنہاں سے علم رہے ہیں مدرسیہ بیجی سارا کفر اسلام دا موطحاج رہے ہیں جو دو انہاں وارڈ چھڑے ہیں سکولی یونیورسٹی ہے وہ دو سارا اسلام کفردہ موطحاج ہو گیا برمہ اجڑ گیا عراق اجڑ گیا ایران اجڑ گیا افغانستان اجڑ گیا یمن اجڑ گیا شام اجڑ گیا چیچنیا اجڑ گیا بوسنیا اجڑ گیا کشمیر اجڑ گیا ہر جگہ دے جچھے جچھے مسلمان رہ رہے ہیں زندہ مسلمان بچیاں دے کباب بڑھائے جا رہے ہیں برمہ دے بیچ موڑوی اجیت ہے آزان بن نادخان پہ آزان لگی ہیں موجان لاہی رکھی سونے ہیں اور موجان آڑا ٹیم نہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا اللہ پاک سانو نبی پاک سلاللہ علیہ وسلم عبد المبارک نام ہوتے اپنا ماز جان اولاد کاروبار سارا کچھ قربان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایک توفیق سانو ہونی ہے جو دے بعد اسی ایمان آڑے ہونے ہیں اے امام الانبیاء دے فرمان سارا کچھ قربان کرنے دے تا ایمان شروع ہونے ہیں اللہ پاک سانو جذبہ اتشتقامت دے سانو ایر اتشتقامت دے